ابھی بھی جبھی بھی ہم مخابلہ کرتے تھے آج بھی ہم مخابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی سیمان چل کے واسطے لڑتے رہیں گے یہاں کے نوجوانوں کو حوصلہ دیتے رہیں گے یہاں کے بزرگوں کو طاقت دیتے رہیں گے یہاں کی عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے لیے ہم فکر مند ہیں آنے والا انتخابات لوگ سباہ کا ہے آنے والے انتخابات میں آپ کو اس کو چننا ہے جو اسودین عویشی صاحب کے ساتھ اہوان پارلیمنٹ میں جائے گا آپ کو ان کو چننا ہے جو اسودین عویشی صاحب کی طاقت بنیں گے تو آپ کے سامنے دو لوگ ہیں آپ کے سامنے ایک جگہ مرد مجاہد اخترالیمان ہوگا اور ایک طرف وہ کمزور جاوید ہوگا تو چننا کس کو ہے طاقتور کو اور طاقت دینا ہے یا کمزور کو اور طاقت دینا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینہ شیم پہ تشریف فرما آلی جناب عزت و ماب بیشتہ صاحب دین عویسی صاحب صدر کلین ملی ستحاد المسلمین آلی جناب اخترالیمان صاحب صدر بیہار کلین ملی ستحاد المسلمین آلی جناب آفتاب انجینئر صاحب جنرل سیکرٹری ریاست بیہار عادل حسن صاحب یوت پریسیڈنٹ ریاست بیہار یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیگر خائدین ملی ستحاد المسلمین یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زددار ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم صدر ملی ستحاد یہاں رحمت پادہ میں آئے ہیں یہاں پہ ہمیشہ چاہے وہ پچھلا ویدان سباہ کا چناہ ہو یا اس سے پہلے کا ویدان سباہ کا چناہ ہو جب ہی بھی یہاں پر صدر ملی سائے رحمت پادہ کی عوام نے غیر معمولی محبت سے اور ہمیں عزت سے نواز آ یہاں پر پچھلے ویدان سباہ چناہوں میں خاص طور سے کوچہ دعوان کے نوجوانوں نے بزرگوں نے ملی سے اتحاد المسلمین کو اپنی طاقت سے اپنی میند سے اپنے دعاوں سے نوازتے ہوئے ملی سے اتحاد المسلمین کو یہاں سے مضبوط کیا مضبوط کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے بزرگوں کو ایک یہ امید تھی کہ ملی سے اتحاد المسلمین کا ویدائق جب جیتے گا تو ہمارے لئے لڑے گا ہماری بات کرے گا یہاں پر ملیس کو جتانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے نوجوانوں کو یہ امید تھی کہ یہاں پر جب ہمارا ویدائق ملی سے اتحاد المسلمین کا جیتے گا یہاں پر اٹھ کر ہمارے روزگار کی بات کرے گا ہمارے لئے لڑے گا ہمارے لئے اچھی نمائندگی کرے گا اور بارستر سو دین عویسی صاحب کے توقعات پر ٹھہرے گا مرد ہم نے تو یہ سوچ کر آئے ہاں پر آپ کے مخام سے چھن کر ان کو یہ اس لئے بنایا تھا کہ یہ لوگ ہمارے سام میں آ کر ایسا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بزرگوں کی بے پناہ عزت کرتے ہیں نوجوانوں کے لئے بے پناہ فکر مند ہے ہمیں کیا پتا تھا ان کے دل میں کیا کھوٹ ہے ہم نے تو یہ ان کا صورت دیکھ کر سر پہ ٹوپی دیکھ کر آنگ چہرے پر نور دیکھ کر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارے ساتھ جذبے سے آگے بڑھے گا اسودین عویسی صاحب کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گے اسودین عویسی صاحب کے دل میں جو سیمانچل کے لئے محبت ہے اور ان کے لئے جو کرنے کا جذبہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے جیسا ہی انتخابات ختم ہوا دو سال کے بعد ان کو ستہ کے دیکھے داروں نے بلا لیا ان کا مول لگا لیا اور یہ بکے ہوئے مال کی طرح جو بزار میں بکتے ہیں ایک ودایق نہیں ایک بکے ہوئے مال کے طرح بکتے ہوئے ہمارے آپ کے توقعات کو ٹھکرا دیا آپ کی اور ہماری محنت کو ٹھکرا دیا نوجوانوں کے آنکھوں میں آسو لا دیئے بزرگوں کو پھر مایوسی میں لا دیا جو خواتین عزتدار ماں اور بہنوں نے یہ امید سے منلس اتحاد المسلمین کو طاقت دی تھی کہ میرے بڑوں کو دیکھا تھا یہاں سے دوسری جگہ جا کر کام کرتے ہوئے میں نے جو میرے شہر کو دیکھا تھا دوسری جگہ کام کرتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ کر منلس اتحاد المسلمین جب مضبوط ہوگی میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا اس کا روزگار یہاں پہ آئے گا مر یہ نادانوں کو ہمارے بچوں کے روزگار کی پڑھی نہیں تھی ان کو تو اپنے آپ کو بیش نہ تھا بکے اور چلے گئے مگر ہم نے ہمارے حوصلوں کو نہیں کھویا ہم ہمیں وہی جستجو سے وہی جنون سے وہی جذبے سے آپ کے درمیان میں ہے ابھی بھی جب ہی بھی ہم مخابلہ کرتے تھے آج بھی ہم مخابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی سیمان چل کے واسطے لڑتے رہیں گے یہاں کے نوجوانوں کو حوصلہ دیتے رہیں گے یہاں کے بزرگوں کو طاقت دیتے رہیں گے یہاں کی عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے لئے ہم فکر مند ہیں آنے والا انتخابات لوگ سباہ کا ہے آنے والے انتخابات میں آپ کو اس کو چننا ہے جو اسودین عویسی صاحب کے ساتھ اس اہوان پارلیمنٹ میں جائے گا آپ کو ان کو چننا ہے جو اسودین عویسی صاحب کی طاقت بنیں گے تو آپ کے سامنے دو لوگ ہیں آپ کے سامنے ایک جگہ مرد مجاہد اخترل ایمان ہوگا اور ایک طرف وہ کمزور جاوید ہوگا تو چننا کس کو ہے طاقتور کو اور طاقت دینا ہے یا کمزور کو اور طاقت دینا ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں جب یہاں ٹھہر کر میں اخترل ایمان صاحب کا کام امور میں دیکھ رہا ہوں اور جس قسم سے وہ صدر ملس سے ہر ایک پالیسی پر بات کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی فکر کے لیے آپ کی آواز بن رہے ہیں مجھے یہ یقین ہے جب یہ اہوان پارلیمنٹ میں جائیں گے صدر ملس کے بازگ بیٹھیں گے تو سب سے پہلی آواز اس اہوان پارلیمنٹ میں نرندر موڈی ہمیشہ اور ان کانگریس کے ایک خیز غلام جو ہمیشہ ہم کو استعمال کریں ان کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑے گی سیمان چل سیمان چل کشن گنچ اور کشن گنچ یہ آواز آپ کو اور ہم کو وہاں پہ اس اہوان پارلیمنٹ میں گوچتے ہوئے دکھانا ہے اخترل ایمان کے خدمات آپ کے سامنے ہیں اخترل ایمان صاحب کب سے آپ کی آواز بنے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہیں جبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو موقع دیا طاقت دی جبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو طاقت دی موقع دیا آپ گوا ہے کہ انہوں نے آپ کے مسائل پہ لڑا ہی کی کیا آپ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جو جاوید یہاں پہ ہے انہوں نے کبھی حیوان پارلیمنٹ میں آپ کی بات کی کیا آپ کے مسائل پہ بات کی کیا نوجوانوں کے لیے اچھے ہسپتال کی نمائندگی کی کیا میری ستار پردانشی ماں اور بہنوں کے اچھے ہسپتالوں کے لیے نمائندگی کی کیا ہمارے بچوں کے لیے اچھے سکول بنائے یا ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کی یہ کبھی نہیں کرتے یہ زرخیز غلام ہے چپ بیٹنا جانتے ہیں اپنے مالکوں کے سامنے آپ کے سامنے شیر ہے جو صدر منلس نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اختوری لیمان ہے ان کو مضبوط کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے نوجوانوں آپ کے اور ہم کے ارے اوپر ایک ذمہ داری ہے منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کی آپ کے اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس ہرے پرچم کو بلند کرنے کی آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے صدر ملس کی بات ہرے گھر تک پہنچانے کی اور یہ زباداری کوئی کمزور کاندھے نہیں اٹھا سکتے ہیں وہی اٹھا سکتے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں اور ہرے پرچم سے محبت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے میں دس سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں جو محبت ہرے پرچم سے یہاں کے نوجوانوں کے دل میں وہ کئی اور میں نے نہیں دیکھی جو بزرگوں نے یہاں پر اٹھ کر صدر ملس کو دعا دی ہے اور جو آنکھوں سے بھائے ٹھہتے ہیں آنسوں میں نے دیکھے صدر ملس کو دعا دیتے وہ محبت میں نے کہی اور نہیں دیکھی اس کو اور مضبوط کرنا ہے اور طاقتور کرنا ہے اختر الیمان صاحب کو یہاں پہ مضبوط کرنا ہے ہرے پرچم کو یہاں پہ لہرانا ہے اور ملس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات بات شکریہ صرف ایک منٹ کے لئے مختصر میں اپنی باتوں کو رکھیں محلہ جلہ دیکھ نور صفا بیگم جی صرف ایک منٹ کے لئے